شیخ زید اسپطال رحیم یا خان کے ملازمین کا دھرنا رنگ لے آیا ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد اور ایم این اے جاوید اقبال وڑائش دھرنے میں پہنچ گئے ملازمین کو چار ماہ نوکری کا تجویز نامہ دینے کیا کہیں دہانی ایم ایس کو تبدیل کرنے کا مطالبہ واپس لینے پر بھی آمادہ کر لیا دھرنا ملازمین کا مطالبات کو ماننے کی تحریر کا مطالبہ سکینڈلز کی زد میں رہنے والے معروف عالم دین مفتی عبدالکوی ایک بار پھر اتاب کا شکار کراچی کے نیجی ہوتل میں مفتی عبدالکوی کو آئیشہ نامی خاتون نے تھپڑ جڑ دیا نازیبہ گفتگو پر حریم شاہ کی موجودگی میں تھپڑ مارا آئیشہ کا روحی سے ٹیلی فونک گفتگو پر اعتراب حریم شاہ نے بھی تصدیق کر دی مفتی عبدالکوی کا دوستوں کے مشورے سے کانونی کاروائی کا فیصلہ خوب کرلی کمائی سوناروں کو اب ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا بہاول پور میں ایف بی آر کا سوناروں کو سیلز ٹیکس نوٹیسز بھیجوانے کا فیصلہ ڈیر فیصد خام سونے اور ایک فیصد اضافی زیور پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا سونے میں لگے ہیروں اور پانچ اور ایک لاکھ سزائیت کا سونہ بیشنے پر تین فیصد تک ٹیکس دینا ہوگا شہر اولیہ کی یونین کانسلز کو حالت ازار کا ہوگا آزالہ، واتر فیلٹشن پلانٹس، نئی سڑکیں، ٹاف ٹائلز اور دیگر ملصوبوں کا ہوگا آخاز ستتر سکیمو پر سینتیس کروڑ لاغت آئے گی میٹروپولٹن کارپریشن نے ٹینڈرز جاری کر دیئے مہابل پور کی ایک سو تینتیس بستیوں میں ہوگا اجالہ میپکو کا احمد پور کی چھانوے اور یزمان کی سینتیس بستیوں کے لیے میگا پروجیکٹ منظور تیس کروڑ سے بستیوں کو بجلی پراہم کی جائے گی کرونا کے حملے کم نہ ہوئے مگر سکول کھل گئے ٹھٹرسی سردی میں بچوں کی سکولوں کو واپسی مولتان، رحیمیہ خان، سرگودہ سمیں چنوبی پنجاب بھر میں جماعت ناہم سے باروی تک کلاسز کا آخاز ڈی او سیکنڈری رحیمیہ خان کسورہ جی نے بچوں کو سکول آمد پر ویلکم کیا ایسو پیس پر سکتی سے مل درامت جاری سردی کے باعث بچوں کی حاضری خاصی کم رہی ای آر سی پی ٹیسٹ کے لیے مریضوں کو اب لاہور سے ملتان نہیں جانا پڑے گا ای سی پی آر ٹیسٹ ڈی جی خان میں بھی اب ہوں گے پرنسپل میڈیکل کالیج ڈاکٹر آسف کوریشی نے اسپتال میں انڈوسکوپی سوٹ روم کا افتتاہ کر دیا ڈاکٹرز کا کہہ رہے کہ تمام مریضوں کو سہولیات مفت پراہم کی جائیں گی چلڈرن اسپتال میں بون میرو ٹرانس پلانٹ یونٹ فال کرنے کا اعلان کمیشنر ملتان جاوی دکتر محمود نے جل کارڈک سرجری بھی شروع کرنے کی نوید سنا دی دورہ چلڈرن اسپتال کے دوران تیبی سہولیات اور عدویات سٹاک کا جائزہ لیا کمیشنر نے مریض بچوں کے لواحقین سے دستیاب سہولیات بارے بھی گفتگو کی کمیشنر ملتان جاوی دکتر محمود کا شہر کی مختلف مقامات کا دورہ کلہ کونہ کاسنگ سٹیڈیم میں زیر تکمیل جاگنگ ٹریک کا جائزہ لیا کمارا والا چوک کی سائیڈ اپگریڈیشن میں سسکی برتنے پر احسار برہمی پی ایچ اے کو دو روز میں چوکوں کی ترزین و عرائش مکمل کرنے کا ٹاسک سوم دیا ملتان کے سب سے بڑے شاہ شبز بار کے ترقیاتی کام کا دوبارہ آغاز ٹھیکے دار نے باؤنڈری وال اور واشنومز کی تعمیر کے کام شروع کر دیئے ادھر ملتان شبزہ بعد لیڈی سپارٹ میں سہولیات کا فقدان فاغ کی باؤنڈری وال خاصہال ٹوائلٹس بھی نہ بنایا جا سکی علی پور کے باسیوں کی سنی گئی روحی کی خبر پر عوامی نمائد اور انتظامی ان ایکشن عرصہ درات سے غیر فعال ڈسپوزل سسٹم بحال کرنے کی تیاریاں بیس لاکھ کی خطی رقم سے ڈسپوزل سسٹم کا کام شروع کروا دیا گیا لوڈرہ کے مین بازار میں تجاوزات کا ہوگا خاتمہ انتظامیہ اور پولیس کا بازار میں مشترکہ آپریشن گھروں کے آگے بنے ریم دکانوں کے تھڑے مسمار شیڈز گرا دیئے گئے مزفر گھر میں میونسپل کارپریشن کی ناہلی لاکھ روپے کی سرکاری مشینری ناکارا ویر ہاؤس میں کھلے آسمان تلے مشینری کو زنگ لگ گیا شہر کے گنجان عباد علاقوں میں سپائے کی ناکھ کے صورتحال شہری پریشان زلہی تظامیہ اور دیگر متعلقہ داروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا لیاقت پور میں ڈپٹی ایڈیوکیشن زنانہ بیلڈنگ خندرات میں تبدیل عملہ امارت چھوڑ کر پکی منڈی پور آئیمڈی سکول میں شپ ہو گیا بیلڈنگ میں کڑا کرکٹ استعمال شدہ سرنجوں کے امبار لگ گئے میاں والی میں تحصیل عیسیٰ قیل کا گورنمنٹ ڈگری کالیج زبو حالی کا شکار بیرونی دیواریں بھی ٹوٹ پور کا شکار ہاؤسٹل کی امارت بھوت منگلے کا منظر پیش کرنے لگی شہریوں کا علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ دنیا پور میں میونسپل کمیٹی عملے کی ناہلی کے انتہا سیوریس لائن کی سفائے کے بعد گندگی روڈ پر ڈال دی گندگی دکانوں کے سامنے ڈالنے سے کاروبار تھپ بدبو اور تافن سے رہگیروں کا گزرنا محال دکاندار پریشان علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا لیا کوٹ سلطان میں ٹاؤن کمیٹی کی غفلت شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا محلہ حسنین آباد، محلہ فاروق آسم، محلہ عثمان غنی میں گندگی کے امبار، محلوں میں سفائے کی اب تر صورتحال پر شہری سراپا احتجاج، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کوٹ ادو ووٹ نمبر آٹھ میں بجلی کے لٹکتے تار رہاشیوں کے لیے وبالے جان بن گئے گھروں کے دروازوں اور دیواروں پر گیس کے میٹرز نزد لٹکتے تار کسی بڑے حادثے کا سبب بننے کا خدشہ شکایات کے باوجود میں اپ کو انتظامیہ خاموش شہری شکوہ کھنا، انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ باثر شخص کی اجارہ داری شریف شہریوں کا راستہ بند کر دیا ٹبیو کچھی آبادی کے بقینوں کا احتجاج ٹپٹی کمیشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ رحیم بیار خان کی کسانوں کے لیے بڑی خوش خبری سورج مکی کا دو کلو ہائبرڈ بیج پی ایکر کے لیے خریدنے پر کسانوں کو پانچ ہزار کی سبسلی دینے کا فیصلہ ادھر ڈیجی خان میں روانسال سورج مکی کی کاشت کا حدف ایک لاکھ پانچ ہزار ایکر مقرر ماہرین کی زراد کاشتکاروں کو وقت پر کاشت کی ہدایت میاں والی کے شہریوں کو تفریق کے مواقع میسر آئیں گے ڈسٹرک انتظامیہ کا شہر کے بس میں سٹی پارک بنانے کا فیصلہ پارک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹی پارک کی صورت بچوں کو اور بڑوں کو تفریق لیے خوبصورت پارک دستیاب ہوگا پورٹ اپارٹمنٹ کا آتا اور گندم کی صوبہ سے صوبہ نکلو حمل پر پابندی کا معاملہ پورٹ اپارٹمنٹ بہاولپور متحارک آتا اور گندم کی سمگلنگ روکنے کے لیے چار ٹیمیں ترتیب دے دی گئیں بہاولپور میں پورٹ ٹیمیں جھانگڑا شرکی اور اٹھ شریف میں کام کریں گی ڈی جی خان میں باہمت بزرگ پروگرام سوشل ویلپئر کامپلیکس میں بزرگ خواتین کو کارز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری پینسٹھ سال یا اس سے زائد کی بزرگ خواتین کو دو ہزار روپے ہر ماہ دینے کا فیصلہ دووجن میں دو ہزار آٹھ سو چمور خواتین کے لسٹ موصول ہوئی ٹائ فائٹ بخار سے بچاؤ بارے ڈی ایچ کیو راجنپور میں سیمینار سی ایو ہیلتھ پی ایم اے اور ڈاکٹرز کی شرکت والدین کو ٹائ فائٹ بخار بارے آگاہی دی گئی بہاولپور میں ریسکیو نوجوان ماسوم بچوں کی صحت کے لیے متحرک ریسکیورز نے تھلسیمیا کے ماسوم بچوں کے لیے خون کا اتھیا دیا بیسٹک ایمرجنسی آفیسر باکر حسین کا کہنا ہے کہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہلسیمیا کے بچوں کو خون کی پرہمی ممکن بناتا رہے گا پولیس لائنس مولتان اور لیہ میں جنرل پریڈ کا انقاد آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اس پی ہیڈکوارٹرز مولتان احمد نواز شاہ نے جنرل پریڈ کا معاینہ کیا بیسٹک پولیس، ٹرافک وارڈن، ایلیٹ پورس، دولپن پورس، لیڈیز ساف اور گھر ساوار دستوں نے سلامی پیش کی اس پی ہیڈکوارٹر نے سرکاری گاڑھیں کی انسپیکشن کی موسیقی